دیج بھر میں آج دھن تیرس کا پر منایا جا رہا ہے کارتک ماس کے پرشن پکش کی تلیو دشی کو منایا جانے والے سپرد کے دن کچھ نہ کچھ خریدنے کا بیدھان ہے یو پی مدو پردیش اور چھتیز گھر میں دھنے تیرس کو لے کر بازاروں میں رونک ہے راجدھانی بھوپال کی نیو مارکٹ پرانا بھوپال سمیت سبھی جگہوں پر دکانیں سج گئی ہیں ساپی چھتیز گھر کی راجدھانی رائپور اور اتر پردیش کے نوابوں کے شہر لخنوں میں بازاروں میں دھون دیکھنے کو مل رہی ہے آج کے دن ماتا لکشمی کی پوجاتی جاتی ہے مانتہ ہے کہ اس دن جو بھی سمان خریدا جاتا ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتا ہے کتھاؤ کے اندرس آج خرید دہری کرنے سے دھن تیرہ گناہ بن جاتا ہے دھن تیرس کے دن سے ہی دپاولی کی بھی شروعات ہو جاتی ہے دھن تیرس کے دن سونے اور چاندی کابوسن لوگ خوب خریدتے ہیں لیکن ضرور نہیں کہ آج کے دن ہی اسے خریدا جائے دھن تیرس کے دن جھانو خریدنا سب مانا جاتا ہے آج دھن تیرس کے پرد ہے اور اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہم ہر ساتھ رائیپور سے ہیمنٹ شرمہ جل چکے ہیں ہیمنٹ آج دھن تیرس کا تیوہار منایا جا رہا ہے اور پردیش بھر میں تیوہار منایا جا رہا ہے جب ہم بات کریں رائیپور کی تو وہاں پر بازار سچ گئے ہیں کیا کچھ وہاں کے ماحول نظر آ رہے ہیں دیکھیں صرف دھن تیرس کو ایک بڑا پروہ مانا جاتا ہے اور اس کی سروعات آج ہو گئی ہے آج دھن تیرس کا تیوہار منایا جاتا ہے میں ابھی رازدھانی کے سب سے بڑے گول بجار میں ہوں یہاں پر بجاروں میں صبح سے ہی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر جو مٹی کے دیئے ہیں اس طریقے سے مکماندر بوپیز بھگیل نے بھی پردیش کے لوگوں سے احوان کیا تھا ایک طریقے سے انہوں نے سندیز دیا تھا کہ لوگ مٹی کے جو دیئے ہیں وہ خریدیں کیونکہ بڑی محنت سے جو کمہار ہیں وہ مٹی کے دیئے تیار کرتے ہیں تو ان کی محنت کا جو حل ہے وہ ان کو ملے تو اسی لیے تمام طرح کی چیزیں وہاں پر کی گئی تھی اور لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں سابطہ پر تصوروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بڑی مہاترہ میں جو مٹی کے دیئے ہیں وہ یہاں کھرٹیں جر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ پورا جو گول بجار کا ایریا ہے وہ انیکو دکان اس میں ہیں برتن کے دکان ہیں اور خاص طور پر دھنٹی رج کے دن جو برتن کرتنے کے پرمپرہ ہے وہ کافی سوپ مانی جاتی ہے اور جس طریقے سے یہاں پر سوپر سے رونت دیکھنوں کو مل رہی ہے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے بجاروں میں جو بھیڑ ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی حالانکہ ابھی صرف چاڑے دس بجے کا وقت ہے اور ابھی سے ہی اس طریقے سے بھیڑ دیکھنوں کو مل رہی ہے بائپادیوں میں بھی ایک امید جگی ہے حالانکہ اس طریقے سے صرف دو دینوں سے جو باری سر آزدانی رہیپور سمیر تمام علاقوں ہوئی ہیں تھوڑی بہت خلال بجاروں میں وہ اس کا آثر دیکھنوں کے یہاں پر ملا ہے حیمان کیا لگتا ہے جس طرح ہم بات کریں کہ آج دھنتی رسکا رہیپور پہوہار ہے اور ایسے میں خریداری بہت محطم مانی جاتی ہے لیکن رمان طریقی چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ کس سمیے پر جو خریداری ہے وہ کرنی چاہیے پوڑا کس طرح کس سمیے پر کرنی چاہیے جو بسیشک ہے پنڈیت ہے پروہیت ہے ان کا کیا کچھ کہنا اس بارے میں انہوں نے کچھ جان کردی اس بارے میں دیکھن اسیو طور پر پوڑا جو پنڈیت ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا ساپتور پہت کہنا تھا کہ دھنتی رسک پہ پوڑا کرنے کا جو سمیہ ہے وہ سام چھ بچے کے بعد ہے جو ایروت کے دیوتا ہے دھنوانتری اس کے ساتھ ساتھ جو لشمی اور یامراج کے آج پوڑا کی جاتی ہے تو پنڈیتوں کا کہنا ہے کہ سام چھ بچے کے بعد جو سوب لگن ہے اس میں پوڑا کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو سمان خاص طور پر آج یہ دیکھا جاتا ہے اور رازدھانی راپور میں پرمپرا ہے کہ زیادہ تور لوگ جو برتن ہیں وہ گھروں کے لئے خریدتے ہیں اور ایک طریقے سے پرمپرا چلی آ رہی ہے تو اس کو بھی برتن خریدنے کے لئے آج کا دین کافی صوب مانا جاتا ہے تو باہر کا وقت اس کے لئے پنڈیتوں نے دیا ہے تو پوری طریقے سے جو بھیڑ ہے وہ یہاں پر دیکھی جا رہی ہے حالانکہ تھوڑا بہت خلال بارش نے یہاں پر جرور ڈالا ہے لیکن ہم آپ سے ایک چیز اور جانا چاہیں گے جس طرح ہم بات کریں کہ پورے دیش بھر مندی کا دور سل رہا اور اسے میں جو ویہپاری کی بات کریں تو انہوں نے کس طرح کی امیدیں لگا کے رکھیں آج کی بازار کو لے کریں دیکھیں نیشت طور پر ایک سب سے بڑی سمجھتہ ابھی دیش میں وہ ہے مندی حالانکہ مندی کا اثر چھتیس کر میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا ہے خاص طور پر یہاں پر جو آٹو سنسان ہیں وہاں پر تو ایک بڑی رونک وہاں پر دیکھی گئے تھی اور آج خاص طور پر جو آٹو سنسان ہیں وہاں پر بھی بھیڑ دیکھی جاتی ہے اور وہاں پر جمکر خریداری ہوتی ہے اس کے علاوہ مندی کے ہاں بات کی جائے تو اتنا اثر نہیں پڑا ہے لیکن تب ہی جو بڑے بیپاری ہیں تھوڑا بہت نقصان ان کا ہوا ہے لیکن اس صحیح کے سے یہ امید پہلے سے ہی جتائی جا رہی تھی کہ یہ جو دیپولی کا تین دین ہے اس میں جمکر خریداری لوگ کریں گے تو جس سے بیپار بھی ہے وہ کبھی بڑے گا تو امید کے مطابق جو ہے وہ ابھی بیپاریوں کو جو امید کیرن ہے وہ نظر آ رہی ہے جی فلیہ احمد نمسل جنڈنے کے لئے شکریہ یعنی کہ آپ کو بتا دے کہ آج ایک محکون دن ہے دھن تیرس کا پرگ منائے جا رہا ہے اور دیش بھر میں خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ کو بتا دے کہ کارتی کواس کی کرشن پکسی تیردرسی کی دن یہ پرگ منائے جاتا ہے اور لوگ برطن اور سونچادی خریدتے ہیں جس سے دیوالی کرتی کے دن پوجہ کی جاتی ہے اور اس دن ان سامانوں کی خریداری کرنا سب منا جاتا ہے دیپاولی سے دو دن پہلے آنے والے اس پرک کو خاص محطم بھی آ جاتا ہے دن پرس کے دن بھگوان دن منتری کی پوجہ کے ساتھ یمراج کی پوجہ بھی کی جاتی ہے